بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹر سائیکل سواروں نے حنیف جوہیہ پر شدید فائرنگ سے ڈی ایس پی پتو کی حنیف جوہیہ و ملازمین موجزانہ طور پر محفوظ موٹر سائیکل سوار فائرنگ کرتے فرار پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ڈی ایس پی کے گاڑی پر فائرنگ پولیس کا مرال گرانے کی سازش ہے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے آل پاکستان پٹرول پامس اسوسییشن نے ملک بھر میں ہڈتال کا اعلان کر دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد دانشہ احمد خان کی اس خصوصی ریپورٹ میں جی بالکل کل پٹرول نہیں ملے گا آل پاکستان پٹرول پامس ڈیلر اسوسییشن نے ملک بھر میں ہڈتال کا اعلان کر دیا آل پاکستان پٹرول پامس ڈیلر اسوسییشن کے سیکٹری اطلاع نمان علی بٹ نے کہا ہے ڈیلر مارجن چھ فیصد نہیں کیا جاتا حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گے نمان علی بٹ نے کہا کہ حکومت نے مطالبہ تسلیم کرنے کی یقین دیانی کروائی تھی اور اسی یقین دیانی کی بنیاد پر پانچ نومبر کی ہرتال کی کال واپس کی تھی انہوں نے کہا کہ حکومت نے یقین دیانی پر کوئی عمل درامت نہیں کیا جس کے بعد اب دوبارہ پچیس نومبر کو ہرتال کا اعلان کر دیا گیا ہے یعنی کہ کل بروزہ جمعیرات پٹرول پم بند رہیں گے اور کسی بھی جگہ سے پٹرول نہیں ملے گا کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ محمد دانش احمد خان رائل نیوز لاہور خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے واسا میں عجب کرپشن کی گزب کہانی ایم ڈی واسا زہید عزیز نے اپنے چہیتے افسر عمران قریشی کو دو کنال زمین الارٹ کر دی ہے ایک کروڑ کا فنڈ بھی منظور کرا دیا گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں چودی نوید کمر کی اس ریپورٹ میں جی بالکل رائل نیوز نے پہلے بھی خبر نشر کی مگر واسا کے افسران کے کان پر جون تک نہ رہیں گی کرپشن ہے کہ واسا سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی پانی کے بلوں میں مسلسل اضافہ تو کر دیا جاتا ہے مگر شہر لاہور کی عوام کو پانی صاف پینے کے لیے میسر ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فنڈ کٹھا کیا جا رہا ہے وہ اپنے ہی چہیتے افسران کے اوپر لگا دیا جاتا ہے پہلے تو اپنے ڈریکٹر عمران قریشی کو دو کنال کا پلارٹ الارڈ کر دیا گیا جو کانونی طور پر جائز ہی نہیں کسی افسر کو اتنی زمین الارڈ کرنا پھر مکان بنانے کی اجازت دی گئی اور وہ بھی ڈبل سٹوری جو بھی کانونی طور پر جائز نہیں بات ابھی یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ عجب کرپشن کی غزب کہانی تو اب شروع ہوتی ہے ایم ڈی واسا زہید عزیز جو خود تو فروری میں لٹائر ہو رہے ہیں جاتے جاتے پیسے بٹھونے کا ایک نیا اور انہکھا کام شروع کر لیا ایم ڈی واسا زہید عزیز نے اپنے چہیتے ڈریکٹر عمران قریشی کو کٹھی بنانے کے لیے ایک کروڑ پے کا فنڈ بھی الارڈ کر دیا گیا کیا یہ ایک کروڑ پے ایم ڈی واسا زہید عزیز نے اپنی جیب سے دیئے نہیں یہ غریب عوام سے نچور کا لیے گے پیسے ہیں جو عوام پر لگنے تھے مگر عوام کو ساپ پانی نہیں ملے گا بلکہ یہ پیسے اپنے چہیتے افسران کے اوپر ہی لگانا ایم ڈی واسا زہید عزیز کا کام ہے رائلی اوزے گشتہ روز ایک خبر نشر کی تھی جس میں کالے کرتود ایم ڈی واسا زہید عزیز اور ڈریکٹر واسا عمران قریشی کے بتائے تھے جہاں پر یہ دو کنال کا پلات الارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی لیڈیز پارک موجود ہے اس لیڈی پارک میں سوئنگ پول بھی موجود ہے جہاں پر اہل علاقہ کے خواتین کی بڑی تعداد آتی ہے اگر یہ دو منزلہ مارت تیار ہوتی ہے تو پارک کی بے پردگی ہوگی خود تو ایم ڈی واسا زہید عزیز اور عمران قریشی کو شرم و حیاء ہے ہی نہیں نہ تو ان کو عورت کی عزت کا خیال ہے اور نہ ہی اپنے محکمے کی جب خبر عمران قریشی تک پہنچی تو محصوف کا کہنا تھا جو کرنا ہے کر لو مجھے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں نہ تو ہمیں محکمے کی عزت کا خیال ہے اور نہ ہی وزیراعظم پاکستان عمران خان کے کرپشن فری پاکستان کا اگر ایسے ہی ایم ڈی واسا اپنے چہیتے افسران کو نوازیں گے تو شہر لاہور کے عوام کو صاف پانی کیسے میسر ہوگا وزیراعظم پاکستان عمران خان وزیرا پنجاب سردار عثمان بزار کیپٹن ریٹائر عثمان ڈیپٹی کمیشن لاہور مرشیخ چٹہ علی علاقہ کی درخواست ہے کہ ایم ڈی واسا زائد عزیز اور اس کے چہیتے افسران کے خلاف فیل فور محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ چودری نوید کمر رائل یوز لاہور خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے یتیم بچوں کی فلاہ و بہبود کے لیے دارال شفقت کی منیجمنٹ کی جانب سے کیا اظہار خیال کیا گیا مزید جانتے ہیں حشام بٹ سے اوکے جی بان ٹو تھری کو جی بلکل جیسا کہ آج بچوں کا یوم عالمی دیر منایا جا رہا ہے اس وقت میں موجود ہوں دارال شفقت کے چیئرمین سویل بٹ صاحب کے پاس ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر بچوں کی فلاہ و بہبود کے لیے کیا اسلامات کیے جاتے ہیں حجیب اٹھا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں یہ انجمن ہے حمایت اسلام کا ایک زیادی ادارہ ہے دارال شفقت کے نام سے اور یہ ادارہ بچوں کی کفالت سے لے کے ان کی تعلیم ان کا رہائش اور ان کی جوب تک ان کی کفالت کرتا ہے اچھا یہ جو مخیر حضرات ہیں ان کو آپ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یہ دین بچوں کی فلاہ بہت سے مغز ہے جی اسلام علیکم میرا نام غیاظ الحق ہے اور میں سیکرٹری ہوں دارال شفقت میں یہ ان کو بیسٹ میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ یقین کے لیے ہمیں یہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں تو یہ بہت موضوع دارہ ہے اپنے دیات اور اپنی ذاتات صدقات جو کس کی آپ نے بھینا ہو تو اس میں آپ جمع کر رہے ہیں تاکہ یہ روز حشر آپ کے کام آسکے کیونکہ آپ سب لوگ اپنی اولاد کے لیے جمع کر رہے ہیں اور اس دن آپ کی اولاد آپ کو پہچار میں سے انکار کر دیں گی صرف وہی آپ کیا کہیں گے اس پوائٹ آفیو سے میں اسکر علیہ ہوں اسیسٹنس ایکٹری امیرون امیت اسلام میں یہی کہوں گا کہ یہ 138 سال قرآنہ ایک تاریخی ادانہ ہے اور پاکستان کا قیام بھی ہمارے بزرگوں نے اسی لیے پلیڈ فارم سے کیا تھا تو باقی یتین بچوں کی کفالت مذہبی حوالے سے اور اخلاقی طور پر بھی یہ ہر مسلمان اور ہر انسان پر فرض ہے تو ہماری گزارش استعداد یہی ہے کہ ہی استعدادے کے لیے مخیر حضرات خام بیرون ملکوں جہاندون ملکوں لاہور میں ہوں وہ پاچھ جر کر ان کی فلاہ و بیبود میں کام لیں تاکہ ان کی دنیا اور آخرت میں کامجابی ملک جو دے سکتے ہیں اچانک ہماری نظر پڑھتی ہے سماجی زہنما سماجی کارکن درد دل رکھنے والے انسان جناب منیر خان صاحب جناب منیر خان صاحب آپ کیا پیغام دیں گے مخیر حضرات کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ادارہ ہے یہ جہاں پر بچوں کو رہیش تعلیم خوراک اور علاج کی صورت میں اثر کر رہا ہے اس ادارے کو جو جو ان بچوں کو جو بے آسرہ ہیں جو یتیم ہیں ان بچوں کے لیے ہماری حکومتی سطح پہ بھی اور جو مخیر حضرات ہیں مجھے اپیل ہے کہ شہدارے کو دادہ زیادہ سپورٹ کیا ہے خوراک شامیم بی بی کی چار بیٹیاں تھیں جس پر خامر نے جھگڑے کے دوران چوری سے گلہ کارڈ ڈالا مضروب صدیق کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا میاں بیوی کی لاشیں مردہ خانہ منتقل پولیس کی نفری اسپتال پہنچ گئی ابتدائی حالات سے معاملہ قتل کے بعد خودکشی کا لگتا ہے مزید تفتیش جاری ہے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے لسکو محمود بوٹی سب ڈیوین میں بجلی چوری کے خلاف کاروائیاں انتیس کنیکشنز پکڑے گئے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لسکو کے چیف ایکزیکٹیو چودری محمد امین کی ہدایات پر تمام سرکلز میں بجلی چوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں اسی سلسلے میں ایس ڈیو محمود بوٹی آصف علی خان نے اپنی سٹاف کے ہمراہ سب ڈیوین کے زیرے دزام علاقوں میں آپریشن کیا ہے جس دوران کل دو سو پچیس کنیکشنز چیک کیے گئے ہیں دوران چیکنگ جو ہے انتیس کنیکشنز میں مختلف نویت کی بے ذابطیاں سامنے آئی ہیں ایس ڈیو آصف علی خان کے مطابق پکڑ جانے والے کنیکشنز میں ایک ٹیو ویل کنیکشن جس کو ڈائریکٹ سپلائی سے چلایا جا رہا تھا شیرگر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بجلی کی لٹکتی تاریں عوام کے لیے عذاب بن گئی ہیں وابڈا ہلکاروں نے دیکھنے کے باوجود خاموشی اکتیار کر رکھی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں رائے صدی احمد سے مجود ہوں شیرگر میں یہاں ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے بجلی کی جو لٹکتی تاریں وہ شہر بھر میں موت بانڈے لے گئی ہیں جو وابڈا اہلکار ہیں انہوں نے مکمل طور پر خاموشی اکتیار کر رکھی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بجلی کی جو لٹکتی تاریں ہیں ان کی وجہ سے بہت بڑا سانیہ ہو سکتا ہے بار بار وابڈا کو اگاہ کرنے کے باوجود بھی ان پر غور نہیں کیا جا رہا میرے ساتھ کچھ شہری مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے سر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور گزرتے مسافروں کو بہت مشکل سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تاریں جو ہیں یہ لٹکتی ہیں کوئی نہ کوئی بچے کی جان جا سکتی ہے یہ خطرے والا کام ہے اس کا ضرور آلونا چاہیے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے حکومت کو جو محلے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ معیہ کی جائے یہ بہت خطرہ ہے اب میرے ساتھ اس وقت ایک اور بھی شہری مجود ہے ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جی جال پہ پہنے تاریں دے اور کھلے ایسے کہ ماجمار کی بچے ہاں آسا ہو سکتا ہے بچے ہنو بلائی دا کہ تاریں دے پہنے مجلی لے منتہ ترلے کری دے بی 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 باستہ کھمبے لاؤو انہوں اچھے کرو تاریں مجھے دے بے کھتار جال بچے پہنے جی شہریوں کے آپ نے تاثرات جانے شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ شہر بھر میں بجلی کی لٹکتی تاریں کسی بڑے سانے کا سبب بن سکتی ہے لہٰذا ارباب اکتیار کو چاہیے کہ اس پر فوری نوٹ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے صوبائیدار الحکومت میں آلودگی اور سماغ ایک پیج پر آگئے جس سے شالی مارزون مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد دانیش احمد خان کی اس خصوصی ریپورٹ میں صوبائی دارالحکومت میں آلودگی اور سماغ ایک پیج پر آگئے جس سے شالی مارزون اور گردنوہ علاقوں میں سانس آنکھوں جسم کی الرجی خارش اور گلے کی خرابی جیسی بیماریاں پھیل رہی ہیں رات کو گھروں سے نکلتے ہی شہری سماغ کی لپڑ میں آج جاتا ہے جس سے سانس لینا کسی دشواری سے کم نہیں ہوتا لاہور کے مختلف علاقوں میں علودگی اور سموک کی اوستن شرعہ الگ الگ سامنے آئی ہے بتایا گیا ہے کہ لاہور کی فضاؤ میں مجود علودگی کے ڈیرے بدستور قائم ہے شہر کا اوست ائر کوالٹی انڈیکس دو سو پندرہ کی سطح پر آ گیا تین سو اٹھا سٹ اے کیو آئی کے ساتھ شالیمہ ٹاؤن علودگی میں شہر بھر میں سیرے فرست پر آ گیا لاہور میں اوست ائر کوالٹی انڈیکس دو سو پندرہ کی سطح پر آ گیا دو سو اٹھا اے کیو آئی کے ساتھ شالیمہ ٹاؤن علودگی شہر میں سیرے فرست ڈیفنس فیز آٹھ تین سو اٹھارہ اے کیو آئی کے ساتھ علودگی میں دوسرے نمبر پر پنجاب یونیورسٹی اور ملہقہ علاقوں میں اے کیو آئی دو سو پچانوے تاریخی نارکلی بازار میں ائر کوالٹی انڈیکس دو سو اٹھاسی ریکارڈ کیا گیا شالیمہ زون سموگ اسکوارڈ کی ٹیم نے بھی سخت کاروائی جاری رکھیا روزانہ کی بنیاد پر دوان چھونے والی فیکٹریوں کو چیک کیا جا رہا ہے جرمانے کے ساتھ ساتھ اگاہی فرام کر رہے ہیں دوسری جانب ڈپٹی کمیشنر لاہور عمر سے ایک چٹھا کی ادایت پر سموگ کی تھام کے لیے زل انتظامیہ لاہور نے اسداد سموگ سکوارڈ کی ٹیموں نے سخت کاروائیاں جاری رکھی ہیں انہوں نے کہا کہ اکیس انڈسٹری یونرز کو چیک کیا گیا اور فضاء میں دعا چھونے اور علودگی کی روک تھام کے لیے اللہات نہ ہونے پر آٹھ انڈسٹری یونرز میں خلاف ورزی پائی گئی جس بنا پر آٹھ انڈسٹری یونرز کو سیل کر دیا گیا ڈی سی لاہور عمر سے چٹھا نے کہا کہ زل انتظامیہ لاہور نے کل شہر کے انڈسٹری یونرز کی چیکنگ کے تمام سموگ سکوارڈ اور اسسسٹنٹ کمیشنر کو فیلڈ میں متحر کرنے کی ادایت کی ہے کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ محمد دانش احمد خان رائل نیوز لاہور خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے سبائی وزیر اوقاف سید سعید الحسن شاہ نے وائز ایڈوکیشن سوسائٹی کے زیرہ تمام منقضہ محفل ملاد میں شرکت کی ہے محفل ملاد کا انکار وائز کالی گوی برگ لاہور میں ہوا پرنسپار ایگزیکٹیف وائز کالی پروفیسر حمادہ تاریخ کے علاوہ شاہدہ نائم وزمہ تاہ محمد نائم نشو ناصر عدیب غالر یکوب فائزہ ملک لینہ منیر کے علاوہ طالبات و والدین کے شرکت ہوئی ناتقوان حضرات و طالبات نے محفل ملاد میں نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر درود و سلام پیش کیا جدہ سے خبر شامل کرتے ہیں ڈیپٹی سیکٹری پاکستان او آئی سی پاکستان تحریک انصاف کی سربراہی میں تنظیم سازی کے حوالے سے جدہ پوائنٹ العزیزیہ میں تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں کسیر تعداد میں پی ٹی آئی کار کنان نے شرکت کی جدہ سے شوے ولطاف کی شہر اقتدار اسلام آباد سے آپ کو اپڈیٹ کرے مشیر خزانہ شوکت ترین نے آئندہ ہفتے منی بجٹ لانے کا اعلان کر دیا ہے مشیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ اگلے ہفتے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے انہوں نے بتایا کہ میری بجٹ میں تین سو پچاس ارب نیا ٹیکس نہیں ہیں بلکہ یہ وہ ٹیکس ہیں جس پر لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے سے استثناء لیا ہوا تھا آئی ایم ایم ایف نے کہا کہ ٹیکس نظام میں مزید اصلاحات کری آئی ایم ایف سے ہنے والے مائدے سے مطالق بات کرتے ہوئے مشیر خزانہ شوکر ترین نے بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تازہ مائدے پہلے سے مختلف ہے گزشتہ مائدے میں ایسی شرائط پر دستخط کیے گئے تھے جو میرے خیال سے زیادہ سخت تھے انہوں نے کہا آئی ایم ایف نے سات سو ارب روپے ٹیکس نیشن کی بات کی تھی میں نے سر تین سو ارب پر منوایا آئی ایم ایف نے امیقا تھا کہ سیلز ٹیک کے ریٹس کو یونی فارم کر کے سترہ فیصد کر دیں ٹیکس نیٹ کو پڑھانے کے لئے اقدمات کر رہی ہیں جس سے ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوگا شوکر ترین نے مزید کہ ہمارا انکم ٹیکس 32 فیصد تک بڑھ گیا ہے لوگ ارازی رکھ لیتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتی اس لیے اب لوگوں کے احساسوں کا جائزہ لے کر ٹیکس آئید کریں گی انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمت چار روپے بڑھا دی جائے تاہم بجلی کی قیمت میں ایک روپے اٹھارٹ روپے سے اضافہ کر رہے ہیں شوکر ترین کا مزید کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کو بتا دیا ہے کہ گورنر کی تائینتی کابینا کرے گی پٹولیم مسنوات کے حوالے سے بات کرتے شیر حضانہ شوکر ترین نے کہا عالمی منڈی میں پٹول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس وجہ سے پاکستان میں جو پٹول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے کیمرمن ناصر بٹی کے ساتھ عبدال عباسی رائل نیوز اسلام آباد خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنمہ مریم نواز نے سابق چیف جسٹس کی لیگ آڈیو کو ساکیب نصار کے خلاف چار شیٹ قرار دے دیا مزید چاند اسلام آباد سے اپنے نمائند فیصل عزیم سے جی فیصل اگاہ کیجئے گا جی بلکل پاکستان مسلم لیگ نون رہنمہ مریم نواز نے سابق چیف جسٹس کی لیگ آڈیو کو ساکیب نصار کے خلاف چار شیٹ قرار دیا ان نے اسلام بعد میں پارٹی رہنمہ کے امراء پریس کونفرونس کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ساکیب نصار نے کہا تھا کہ یہ آواز ان کی نہیں ساکیب نصار کو آج تک نہیں تو کل تک سچ بتانا پڑے گا سابق چیف جسٹس نے انصاف کا قتل کیا ہے ان کی ریک آڈیو گناہوں کا اعتراف ہے ان کی سازش کے خلاف قدرت کا نظام حرکت میں آ چکا ہے مریم نواز کا کہنہ تھا کہ ساکیب نصار بتائیں کس نے کہا کہ عمران خون نواز شریف اور نون لی کے حق میں پہنچ گوائی ہے عمران خون کو کہا گیا کہ نواز شریف کے خلاف درخواست ہمارے پاس پانامو میں چار سو پچاس افراد کے نام آئے کسی کو کچھ نہیں کہا گیا جس کا نام نہیں آیا اس کو سزا دی گئی بیٹے کو تنخواہ نہ لینے پر متخیب مزیراعظم کو آفیس سے بائی نکالا گیا مریم نواز کا کہنا تھا کہ سب سے پہلی گوائی شوکت صدیقی کی تھی ان نے سنگین الزام لگائے اور کہا گیر آئے اور نواز شریف کو سزا دینے کا کہا تین سال میں جنرل فیض نے کبھی اس بات کی تدید نہیں کی جج عرشد ملک کو بھی سچ بولنے کے جرم میں نکال دیا گیا مریم نواز نے مزید کہا کہ پانومہ میں چار سو سے زائد افراد کے نام آئے لیکن نواز شریف کے علاوہ کسی اور کو سزا نہیں دی گئی ساکیب نصار کو جواب دینا پڑے فن پاروں کی نمائش کی گئی ہے نمائش میں ستر سے زائد پینٹنگ رکھی گئی تھی مزید تفصیلات جانتے ہیں راول پنڈی سے سعید آوان کی اس ریپورٹ میں اکیڈمی کے نمائش میں ستر سے زائد مصور کی پینٹنگ سے رکھی گئی جن میں روایتی کھیر کھلیان پہاڑوں جنگلوں شہروں چرین اور اسلامی خطاتی قابل ذکر ہیں صدائی تقریف سے خطاب کرتے ہوئے ناہید منظور کا کہنا تھا کہ نوجوان مصور پاکستان کا اساس ایک نمائش میں زمانہ بھی ایک آرٹ ہے ڈیریکٹر آرٹ کانسل وقار من کا کہنا تھا کہ آرٹ کانسل نے ہمیشہ نوجوانوں کو پلیٹ فارم مہیہ کیا ہے تاکہ وہ اپنا فن دنیا تک پنچھا سکیں آرٹ کانسل ہزار مصور کا کام دنیا بر کے سامنے پیش کر چکی ہے فن کار حوصل حفظائی چاہتا ہے تاکہ اس کے کام میں مزید نکھار آسکے آرٹ نالج کے انسٹرکٹر ازر کریشی نے پلیٹ فارم ملنے پر آرٹ کانسل کا شکریہ دا کیا تقریب کی اختام پر نوجوان مصوروں میں سٹکیٹ بھی تقسیم کیے گئے پانچ ارب روپے کی امداد کی منظوری مزید تفصیلات سے اگاہ کرے ہیں اسلام آباز سے شہزاد حسن مرزا وزیر اعظم امران خان کا افغانستان کیلئے انسانی حمددی کی بنیاد پر پاکستان کی طرف سے پانچ ارب روپے کی امداد کی منظوری وزیر اعظم امران خان نے افغانستان کے لئے خصوصی طور پر قائم بینل وزارتی رابطہ سیل کا دورہ کیا وزیر اعظم نے افغانستان کے لئے قائم اپیکس کمیٹی کی زیر صدارت وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی مشیر خزانہ شوکر فیاض ترین آرمی چیف جنرل کمر جاوید پاچوا قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر مویج یوسف اور اعلی حکام نے اس اجلاس میں شرکت کی قومی سلامتی مشیر ڈاکٹر مویج یوسف نے اپیکس کمیٹی کو افغانستان کی صورتحال میں تفصیلی بریفنگ دی اس موقع پر انسانی حمددی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے افغانستان کے لئے پانچ ار ار ارپے کی امدادی پیکج کی منظوری دی گئی امدادی اشیاء میں پانچ ازار میٹر گندم عدویات اور میڈیکل سامان اور سردیوں کے لئے سامان شامل ہے افغانستان سے پاکستان اہم قرامداد پر سینٹیکس میں کمی کی اصولی منظوری بھی دی دی گئی ہے انسانی حمددی کی بنیاد پر وزیراعظم نے افغانستان کے لئے ہندوستان کی طرف سے پچاس ہزار میٹر ٹین امدادی گندم جو پاکستان سے گزر کر جانی ہیں کی رہداری کی بھی اجازت دی وزیراعظم نے حدایت کی کہ اس کے علاوہ علاج معالجے کے لئے ہندوستان میں پھنسے ہوئے افغانیوں کی پاکستان کے راستے وطن واپسی میں مدد کی جائے افغانیوں کی سہولت کے لئے پاکستانی ویزے کے حصول کو آسان بنانے اور زیادہ سے زیادہ تین ہفتوں کے اندر کا اجرہ کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم نے افغانستان کی ہنگامی صورتحال کا نوٹس لے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہر ممکن مدد کے لئے اقدامات اٹھائی جائیں وزیراعظم نے قومی سلامتی مشیر افغانستان دورہ کرنے کی حدیعت کی وفود کی سطح پر افغان حکام سے امداد کے حوالے سے مذاکرات کرنے کی حدیعت شہر اقتدار اسلام آباد سے ہی آپ کو بتا رہے ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لئے آسان آن لائن ووٹنگ سسٹم شروع کرنے کی کوشش جاری ہیں صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے خطاب مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد شہزاد حسن مرزا کی اس ریپورٹ میں کھو سکتا ہے صدر آریف علوی نے کہا کہ ایلیکشن کمیشن آف پاکستان اور نیشنل ڈیٹا بیس شفاف طریقے سے ووٹر مقیم پاکستانیوں کے لئے ووٹ ڈالنے کا سب سے آسان اور قابل عمل طریقہ ہے انہوں نے زور دیا کہ پاکستان کو الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے استعمال سمیت مختلف شعبہ میں ترقی کے لئے نئی ٹیکنالوجیز کو اپنان چاہیے آن لائن ووٹنگ کی تفصیلات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حکومت مستقبل قریب میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لئے چھے اور پانچ دنوں کے لئے ریجسٹریشن ونڈو کھول دے گی انہوں نے کہا اندراج کے بعد نادرہ کی ووٹر ویسٹوں میں شامل ہونے پر ملک کی مقامی فیرسٹوں میں دوری شہریت رکھنے والوں کا نام گری آؤٹ ہو جائے گا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک موسر آرڈٹ سسٹم آن لائن ووٹنگ سسٹم کی بیکنگ کو روکنے میں مدد ملے گی صدر عارف علوی نے کہا کہ سمندر پاکستانیوں کے لئے ووٹنگ کے عمل کو آسان بنانے کی کوشش کی جارہی ہے انہوں نے بیرون ملوم مقیم پاکستانیوں پر زور دیا وہ اپنے علم اور مہار ملک میں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں دنیا میں سبقت حاصل کرنے میں مدد ملے اس موقع پر وزیر آزم کے معامل خاص سیاسی ابلاغ شہباز گل نے اپنے خطاب میں کہا سمندر پاکستانیوں کے حقوق کے لیے صدر اور زیر آزم کی قابل تاریخ ہیں خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے انٹی نارکوٹیکس فورس کے زیر تمام منشیات فروشوں سے مختلف اوقات کے دوران پکڑی گئی منشیات کو نظر آتش کرنے کی تقریب کا اعتمام اسلام آباد میں ہوا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے محمد شفیق بھٹی کی یہ ریپورٹ انٹی نارکوٹیکس فورس کے زیر اعتمام منشیات فروشوں سے مختلف اوقات کے دوران پکڑی گئی منشیات کو نظر آتش کرنے کی تقریب کا اعتمام اسلام آباد ڈی ایچ اے ویلی میں کیا گیا تقریب کے میں مانے خصوصی وفاقی وزیر برائے انصداد منشیات اجاز شاہ تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مانے چیئے 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 ہمیں چوہتر سال ہوں گے چوہتر سال ازاد ہوئے ہوئے ویلی ہمیں چیئے پارتیشن جو چیئے جو امید اینڈیا مجھے 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 ہمیں ایسی مجھے ہمیں ایسی ہمیں ایسی پیشنی ایسی سبیشنی اگر ارشن کیم انٹو خانستان تو یہ جو ڈرگ تھی لیکن اس وقت ہمارے نیبرنگ کنٹری میں ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے اور میرے خیال کے مطابق یہ جو ڈرگ کی سمگلنگ تھی یا جانا تھا یا بننا تھا یہ اس وقت زیادہ شروع ہوا بعد ازام وفاقی وزیر برائن صداد منشاعت اجاز شاہ نے رائل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو ہمارے اورگینک تھے نا یہ جس طرح جلل صاحب نے بتایا ہے حفیم چرس اور پانگا یہ تو انڈیا میں شروع میں سے تھی ٹھیک ہے اس کی کوانٹیٹی یہ تھی ہمارے ٹھیکے ہوتے تھے آپ کو پتا ہے آپ جانگے ہیں نا آپ کو پتا نہیں ہے پہلے ٹھیکے ہوتے تھے تو سوسائٹی میں لوگ جاتے تھے سیٹیفیکیٹ لیتے تھے ڈاکٹر سے کہ اس کو یہ چاہیے وہ جا کے اپنا اندراج کرتا تھا اس کو مل جاتی تھے اور میں نے کہا کہ اے چرسی ہے اے حفیمی ہے لوگاتیں نہ پہ گئے تھے پھر یہ ہوا کہ جس وقت تقفان بار ہوئی تو یہ جو انسلوٹ تھی ہیروین تھی ایک نئی چیز آئی جس کی ڈیمانڈ ویسٹ میں بڑھ گئی ایک حفیہ کی چیز تھی وہ ہزار میں بڑھتی تھی جب اتنی زیادہ پروفٹ مارجن ہوا تو یہ ساری چیزیں جانے لگ پڑی دو ایرے سرزتے ہیں یا ادھر سے انڈین سی کی طرح سے یا رہشہ کی طرح بڑھ گئی ادھر سے بھی جاتی تھی یورپ میں ادھر سے بھی جاتی تھی جب ادھر سے جانی شروع ہوئی آس تیس سال چاریس سال پہلے تو اب وہی بکیم ہے وکٹم سٹیٹ ابھی ایشو یہ ہے کہ جب تک ہم ڈیمانڈ ختم نہیں کرتے ڈیمانڈ ختم کرنے کے لیے آپ کہیں گے کیا کیا وہ تو ہم کر رہے ہیں این اپ کر رہے ہیں سکول کارجز والے کر رہے ہیں لیکن ڈیمانڈ ریڈیکشن کے لیے پوری سوسائیٹی کو پارٹی سویٹ کرنا چاہیے اس موقع پر غیر ملکی مننوبین سکول کارجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات سمیت ملک کے دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے کسیر افراد نے منشاعت کو نظر آتش کرنے اور نوجوان نسل کو اس لانت سے دور رکھنے اور پاکستان کو ڈرگ فری کنٹری بنانے کا عظم بھی کیا منشاعت کے نقصانات سے اگائی ہی منشاعت سے نفرت اور دوری کے فروب میں مددکار ثابت ہوگی نوجوان نسل منشاعت کی جانب راغب ہونے کے حوالے سے خصوصی نظر رکھ جانا انتہائی اہم ہے کیمرامین راجہ عدنان کے ساتھ محمد شفیق بھٹی رائل نیوز اسلام آباد شہر اقتدار اسلام آباد سے آپ کو بتا رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت کے وزیر دفاع کے جھوٹے بے بنیاد پروپوگینڈے کو مسترد کر دیا ہے مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد سے سردار آمیر حسین اس ریپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار احمد نے پریس ریلیز دیتے ہوئے بھارتی وزیر دفاع کے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بے بنیاد جھوٹے اشتہال انگیز بیان کو سختی سے مسترد کر دیا ترجمان کا کہنا تھا پاکستان بھارتی وزیر دفاع کے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اشتہال انگیز اور بلا جواز بیان کو سختی سے مسترد کرتا ہے بھارتی حکومت کے افسوس ناک بیانات خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں دوسری جانب بھارتی ہمسائیوں کے خلاف جنگی جنون اور جارہانہ طرز عمل کی اکاسی کرتے نظر آ رہا ہے پاکستان پر کھیچڑو چھالنے کی بھارتی مہم مکمل طور پر بے نکاب اور ناکام ہو چکی جبکہ بھارت اس طرز عمل سے عالمی برادری میں رسوائی کا شکار بھی ہے یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ بھارتی رہنمہ جھوٹی کہانیاں گھڑ کر پاکستان سمیت ہمسائیوں کی طرف انگداشت نمائی کرتے رہتے ہیں بھارت ایسا کر کے غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر کی جانے والی پامالیوں اور عالمی انسانی قانون کی خلاف ورزیوں کے ارتکاب سے عالمی برادری کی دوہ جہٹانا چاہتا ہے پاکستان ہر جاریت کے خلاف اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے پوری دنیا فربری دوزار انیس کو بھارتی مہم جوئی کے مقابلے میں پاکستان کی صلاحیت اور عظم کو دیکھ چکی ہے یہ دستویزی حقیقت ہے کہ قابض بھارتی فوج غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بے گناہ کشمیروں کے خلاف سگین جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے اور انسانی حقوق کی بیمانہ پامالیوں کی مجرم ہے جس میں ماورہ عدالت شہادتیں حراست کے دوران ہلاکتیں تشدد ماورہ قانون گرفتاریاں بے گناہ بچوں سمیت عام افراد کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا اور گھروں کو گرا کر اجتماعی سزائیں دینا شامل ہے سپٹمبر دوہزار اکیس میں پاکستان کی جانب سے عالمی برادری کے سامنے پیش کی جانے والے ڈوزیر میں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے انسانیت کے خلاف جرائم اور انسانی حقوق کے منظم انداز میں سنگین خلاف برزیوں کے ناقابل تردید ثبوت پیش کی گئے ہیں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں لا متناہی بھارتی ریاست دہشتگردی کے باوجود بھارتی حکومت کی جنجلات مایوسیاں آیاں ہیں کشمیریوں کے حق خودرادیت کے اپنے حق کے مطالبے کی پر امن آواز کو کچل میں مکمل طور پر ناکام ہے جس کا وعدہ قوم متحدہ کی سلامتی کونسل کے مختلف فقراردادوں کے ذریعے کشمیریوں سے کیا گیا تھا بھارتی اشتہالنگیزیوں اور غیر ذمہ دارانہ رویہ کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان خطے اور دنیا میں امن سلامتی اور استقام کے فروغ کی خطر اپنا ذمہ دارانہ کردار اور کوشش جاری رکھے گا خبر شامل کرتے ہیں سیال کورٹ سے جہاں چھ سالہ معصوم طالب علم شاہ عبداللہ کی تمہان افسانی سے تمہان افسانی نے انگلی ضائع کر دی جبکہ پٹی کر کے مریض والدین کے حوالے کرتے ہوئے راز پاش نہ کیا کہ انگلی ضائع ہو گئی ہے بلکہ ایک ہفتہ بعد دوبارہ پٹی کے لیے ہدایت جاری کر دی آپ کو بتا رہے ہیں دوبارہ پٹی کے لیے ہدایت جاری کر دی اگلی دفعہ والد دوبارہ پٹی کے لیے لاہور گیا تو راز پاش ہوا جس کے بعد شاہ عبداللہ کے والد محمد ارسلان خان چیئرمن اگزیکٹیب کونسل پنجاب ریال سٹیٹس اسوسییشن گھنکی کے مطابق بچے کی انگلی پر چوٹ لگی تو ایک سری کی گرز سے آرثوپیٹی کے ڈاکٹر میاں اظہر کے پاس گئے جو بچے کو آپریشن ٹھیٹر لے گئے اور اپنی مرضی سے انگلی ضائع کر دی جبکہ بتایا بھی نہیں جیسے والدہ صدمے سے نڈھال ہو گئی ہے ارسلان خان نے عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ ڈاکٹر کی گفلت لا پروہی کے خلاف کارروائی کر کے انصاف دلائی چاہے سنتے ہیں بچے اور والد کی زبانی ایک دن ہم دونوں کھیل رہے تھے تو نا میرے سے گلتی سے اس کو پتھر لگ گیا پھر ہم پہلے اپنے گھنگے ڈاکٹر کے پاس لے گئے وہ انہوں نے پہلے صاف کیا پھر وہ کہہ رہے تھے کہیں ایکسٹرے کروائے کے لائے پھر ہم ایکسٹرے کروائے کے لئے میاں ازر کے پاس اور اس نے پھر چھے ٹانکے لگا دی اور اوپر پٹی کار دی پورے ہاتھ پر ایسے جیسے بہت بڑا ذکھا ہے تو پھر وہ کہتا ہے چھے دنوں بعد آنا تو چھے دنوں بعد جب آئے تو انگلی ڈاکٹ ہو گئی اور اندر کمرے میں وہ جا گھر روم ملے کے گیا تھا یا اس کو آپریشن کرنے کے لئے تو کہہ رہا تھا اگر تمہیں شور کیا تھا تمہارے اوپلی کار دوں گا اور زبان بھی کار دوں گا لاہور شہر کے شہریوں کو پیٹرولی مسنوات کی فرامی کے سلسلے کو یقینی بنانے کے لئے ظلے انتظامیاں لاہور کے افسران متحرک ہو گئے ہیں ڈی سی لاہور امرشیر چٹھا کی ہدایت پر شہر میں پیٹرول پمپس پر پیٹرولی مسنوات کی فرامی کا جائزہ لیا جا رہا ہے اسیسٹنٹ کمیشنر کینٹ زیشان نسولہ رانجہ کا تحصیل کینٹ کے علاقے ڈی ایچ اے اور کنٹورنمنٹ بورڈ کے دورے فلنگ سٹیشنز پر پیٹرول کی فرامی کا جائزہ لیا گیا فلنگ سٹیشنز پر پیٹرول کافی مقدار میں موجود ہے خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے بیندالقوامی سائبر وارفیر اینڈ سیکیورٹی کانفرنس اسلام آباد میں اقتطام پذیر ہو گئی اس کانفرنس کا احوال جانتے ہیں اسلام آباد سے شہزاد حسن مرزا کی اس ریپورٹ میں بیندالقوامی سائبر وارفیر اینڈ سیکیورٹی کانفرنس آج اسلام آباد میں اقتطام پذیر ہو گئی جناب شفقت محمود وفاقی وزیر تعلیم اس اقتطامی تقریب کے مہمان میں خصوصی تھی ائر مارشل نمان علی وائس چیف آف دی ائر سٹاف ائر مارشل ریٹائر چابہ ایت احمد وائس چانسلر ائر یونیورسٹی اور ائر وائس مارشل آباز گومن ڈائریکٹر جنرل سی فورٹی ون نے موزز مہمان گرامی کی آمد پر ان کا استقبال کیا سیول اور اسکری عدداروں نے تعلیمی عداروں کے عددار ٹھنگ ٹینک اور سائبر انڈسٹی کے نمائندوں کی ایک بڑی داداد نے اس تقریب میں شملیت اختیار کی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک مسلسل سائبر حملوں کا سامنا کر رہا ہے اور ایک مضبوط سائبر سیکیورٹی کی اہمیت آج کی ایک مسلمہ حقیقت ہے وفاقی وزیر نے سائبر وارفیر پر بینل قوامی کانفرنس کے کامیاب انعقاد اور سائبر سیکیورٹی انڈسٹی نمائش کے انعقاد پر پی اے ایف اور ائر یونیورسٹی کی کافشوں کو سرہتے ہوئے کہا کہ نمائش میں سائبر انڈسٹی کے سرکرلہ نمائلوں کے موجودگی ملک میں جدید ٹیکنالوجی لانے میں مدد دے گی وفاقی وزیر نے اکیڈمی کے قیام اور تقنیقی چیلنجز سے نبتنے ہوئے ائر یونیورسٹی کی سرپرستی کرنے پر پاک فضائیہ کے کتار پر مسارت کا اظہار کیا سرپرہ پاک فضائیہ کے ویژن کے تحت پاک فضائیہ نے نیشنل سائبر سیکیورٹی کے مقاصد کے حصول کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں اس موقع پر وائس چیف آف ڈی ائر سٹاف نے مہمانے خصوصی کو پاک فضائیہ کے ملکی اور غیر ملکی ٹیکنالوجی ماہرین کے تاون سے جاری مختلف اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے تھانہ چونترہ کے علاقے کھلوی کا رہائشی محمد اکرم اپنی بچیوں کے ہمراہ دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور باثر ملزمان کے خلاف کاروائی کرنے سے راولپنڈی پولیس بھی کاثر اسی بارے میں ریپورٹ راولپنڈی سے ریپورٹ کر رہے ہیں میاں فہیم عزیز اور ان کے ساتھ بعض افراد نے اتنا ظلم کیا کہ یہ دربدر ہو گئے ہیں اور اپنا علاقہ چھوڑ کر انہوں نے اسلام آباد پریس کلب میں مستقل دیرے لگائے ہوئے ہیں اور ان کو کہیں سے بھی انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آرہا ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگ کون ہیں اور کیا وجہ تھی جو ان کے ساتھ ان کو اپنے علاقے سے دربدر ہونے پر مجبور کیا جی میرا نام عمد اکرم ہے میں تھانہ چونترہ زلہ تحصیل راولپنڈی ہے گراہ میڑا کھل رہی ہے میں نے نا ظلم کی تا پنجاب پولیس اے میری بچی چودہ سالہ نہیں مدرسینی طالبہ بیوی میں نے مر چکی اے میری پندرہ سالہ نہیں معذور بچی ہے تھانہ چونترہ پولیس ایس اے چو اسلام عزیز نیازی اے ایس اے تہر ایوب چھیں براہ چھیں گنڈے جو پنجاب پولیس میں ہیں رنجر میں ہیں انہوں نے اصلے کی نوک پر میری چودہ سالہ مدرسے کی طالبہ بچی کو اغوا کر کے نکاح کے اوپر نکاح کر لیا جن کا ایک اپنے آپ کو اے ایس اے کا کہتا ہے افسر ہے نستر ہے شبکت ہے یوسف ہے رزوان ہے دلاور ہے کوئی پنجاب پولیس میں ہے کوئی رنجر میں ہے اور میں انصاب مانگتے مانگتے آج میں گردہ گردہ میرا بک چکا ہے ہے مجھے بگھر کر آیا گیا پنجاب پولیس سس پی رائے مظہر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اسلام عزیز نیازی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ان کے ساتھ تہر ایوب اے ایس ہی ملا ہوا ہے اس پی کامران ان کے ساتھ اے ایس پی ان کے ساتھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میں انصاب چاہتا ہوں چیف جسٹس سے چیف اپ آرمی سٹاف سے انصاب چاہتا ہوں دودھ کا دودھ پانی گا پانی کرے ایس پی کامران یا بک کیا یا ڈر کیا میرے گھروں کو مجھے کہہ رہا ہوا کیا ہے میرے گھر کا میری ہنڈا گاڑی چار لکھ ستائی ٹی وی جرنیٹر سلائی مشین جو کہ تھانہ چونترہ میں برامد ہوا ہے مجھے کوئی چیز نہیں مجھے ملی ہم تین سال سے پریس کلپ کے باہر رہ رہے ہیں ہمیں ہمارے گھر میں نہیں جانے دیتے کہتے ہیں تمہارے اببو کو مار دیں گے تمہارے بین کو مار دیں گے ہمیں دھمکیاں مل رہی ہے خدا کے لیے ہمیں ہمارے گھر میں جانے دیا جائے ہمیں انصاف دلایا جائے خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے حکومت خیبر پختونخواہ میں سیاحت اور زراد کے شعبے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے یہ بات وزیر آزم نے گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان وزیر آلہ خیبر پختونخواہ محمود خان اور چیف سیکٹری خیبر پختونخواہ ڈاکٹر شہزاد بنگش کی ملاقات میں کی اس ملاقات کی تفصیل جانتے ہیں اسلام آباد سے شہزاد حسن مرزا کی اس ریپورٹ میں حکومت خیبر پختونخواہ میں سیاحت اور زراد کے شعبے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے یہ بات وزیر آزم نے گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان وزیر آلہ خیبر پختونخواہ محمود خان اور چیف سیکٹری خیبر پختونخواہ ڈاکٹر شہزاد بنگش نے اس سے ملاقات میں کی وزیر آزم نے کہا کہ گزشتہ سال پورے مقمے سیاہوں کی ریکارڈ تعداد نے شمالی علاقہ جار اور خیبر پختونخواہ کا رکھ کیا سیاحت کے شعبے کی ترقی سے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوئے وزیر آزم سے ملاقات میں خیبر پختونخواہ کی سیاسی صورتحال سرویس ڈیلیوری کی بہتری کے لیے حکومت کے اٹھائے گئے اقدامات پر گفتگو ہوئی اس کے علاوہ صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں خاص کر سیاحت کے فروغ کے لیے انفرسٹریکچر کی بہتر پر پیش رفت پر بھی گول کیا گیا زیتون زاقفران بیری کے شہد اور مادنیات کے حوالے سے صوبے کی قدرتی استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے صوبائی حکومت کے اقدامات اور ان شعبوں کی برامدار بڑھانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بھی وزیراعظم کو تفصیلی بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے منصوبوں کو معینہ مدد میں مکمل کرنے کی حدایت جاری کر دی شہر اقتدار اسلام آباد سے آپ کو بتا رہے ہیں نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شریر روان نے کہا ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کی کہنے پر پیٹرول بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ناقابل برداشت اضافہ کرنے جا رہی ہے مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائندے فیصل عظیم سے جی بلکلہ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شریر روان نے کہا ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کے کہنے پر پیٹرول بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ناقابل برداشت اضافہ کرنے جا رہی ہے اپنے بیان میں شریر روان نے کہا کہ وزیراعظم نے ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا لیکن آج کل حکومت مہنگائی پیکج ہے بنانے میں مصروف ہے حکومت بجلی پر سبزدی ختم کر کے نرخوں میں اضافہ کرے گیا آج شریر روان نے کہا کہ حکیمتوں میں اضافے کے علاوہ پیٹرول لیویا حکیمت میں چھ سو دس ارب روپے کا اضافی بوجھ عوام پر ڈالا جائے گا ان نے کہا کہ آتبائی سرکار کا تین سال میں گیس کی حکیمتوں میں پہلے ہی آتین سو پچاس فیصد کا اضافہ کر چکی ہے آبائی ایم ایف کے اکبر گیس فی ایم ایم پی ٹی آ یونٹ پر چار سو روپے کا مزید اضافہ کر رہی ہے ان نے کہا کہ سردیو میں لوگ گیس سے محروم ہیں یہ ملک کو پتھر کے زمانے کی آت طرف لے کر جا رہے ہیں ان نے کہا کہ مہنگائی سے پرشان عوام کے لیے حکومت مزید مشکلات پیدا کر رہی ہے نایل اور ناکام حکومت کے پاس عوام کو ریلیف دینے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے کیمرہ میں ناصر بٹی کے ساتھ فیصل عظیم رائی نیوز نوجوانوں کو سماجی برائیوں سے روکنے میں مدد ملے گی صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کا کراچی ٹی بول پریمیر لیگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب مزید تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں شہزاد حسن مرزا صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے کہا ہے کہ کھیلوں کی صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ سے نوجوانوں کو سماجی برائیوں سے روکنے میں مدد ملے گی شائقین کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے کرکٹ سمیت مختلف کھیلوں میں بتردی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے کراچی میں منقضہ کراچی ٹی بول پریمیر لیگ کی ایوان سدر میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا صدر مملکت نے اس موقع پر ٹورنامنٹ کے لوگو اور ٹرافی کی رونمائی میں بھی شرکت کی صدر مملکت نے کہا کہ وزیر اعظم امران خان کرکٹ کے ہیرو ہیں انہوں نے کرکٹ میں بھی اصولوں اور کردار سازی کو فروغ دیا انہوں نے کہا کہ تیر پال کرکٹ ٹورنامنٹ کے انعقاد اچھا اقدام ہے مقامی سطح پر حاکی اور کرکٹ کے مقابلوں سے مصبت سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے صدر مملکت نے کہا کہ نوجوانوں کے درمیان کھیلوں کے صحت مندانہ مقابلوں کا ہونا ضروری ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے پینل سبائی رابطہ ڈاکٹر فہمیتہ مرزا نے کہا کہ بدقسمتی سے ماضی میں کھیلوں کو نظر انداز کیا گیا تہم موجودہ حکومت کے اقدامات کے باعث اب یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم امران خان خود سپورٹس مہن ہیں ان کے ویجن کے تحر سپورٹس پالیسی بنائی ہے کابینہ سے منظوری کے بعد اس سپورٹس پالیسی سے کھیلوں میں نمائیں بہتری آئے گی کھیلوں میں پاکستان کا نام استعمال کرنے والوں کو اس سپورٹس پالیسی پر عمل کرنا ہوگا سینٹر آزم سواتی نے کہا کہ خلاری بیرون ملک اماؤں کا اصاصہ ہوتے ہیں اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد بوائز موڈر سکول اینڈ کالج میں آج تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں پلاسٹک ویسٹ کے نقصانات سے اگاہی مہم کا آگاس کیا گیا ہے تقریب کے مہمانے خصوصی وفاقی ایڈیشنل سیکیٹری برائی سائنس اور ٹیکنالوجی سید عطا رحمان تھے مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے اسلام آباد بوائز موڈر سکول اینڈ کالج میں آج تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کا آغاز تلاوت اکلام پاک سے ہوا تقریب میں طلبہ اور طالبات سمیت ان کے والدین نے بھی شرکت کی جس میں پلاسٹک ویسٹ کے نقصانات سے آگائی مہم کا آغاز کیا گیا پلاسٹک ویسٹ نجات کی کنجی ہے اس سلسلے میں اماری نوجوان نسل کا کردار اینیت کے حامل ہے ان حیالات کا ازار وفاقی ایڈیشنل سیکیٹری برائی سائنس اور ٹیکنالوجی سید عطا رحمان نے کیا پلاسٹک ویسٹ کے موصل نظام کے سلسلے میں مضمون نویسی پوسٹر اور یونسکو پاکستان ڈی پی کوکولا فاؤنڈیشن اور گلوبل وارٹر چیلنج نے بھی برپور تعاون کیا پاکستان سائنس کے چیرمن ڈاکٹر شاہد محمود بیگ اور دیگر شرکا بھی اس موقع پر موجود تھے سید عطا رحمان نے بچوں پر زور دیا کہ وہ اپنے والدین کو پلاسٹک کی مصنوعات خاص طور پر شاپنگ بیگ کے استعمال کو کم کرنے کی ترگیب دیں تاکہ معاولیاتی آلودگی سے بچا جا سکے پلاسٹک کی بوتلیں اور پلاسٹک کے تھیلو کو ٹھکانے لگانے میں سینکڑو سال لگ جاتے ہیں ان کو زائع کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا استعمال کام کر دیا جائے اس موقع پر بچوں نے آٹھ کی نمائش کی جس پر وفاقی ایڈیشنل سیکٹری برائے سائنس انٹیکنولوجی سید عطا رحمان اور پاکستان سائنس فانڈیشن کے چیرمن شاہد محمود بیگ نے بچوں میں انعماد تقسیم کیے گئے جہلم کی بات کریں جہاں پیٹرول پمٹ ڈیلرز اسوسییشن کی کال پر ہڑتال مکمل طور پر ناکام جہلم دینہ میں پیٹرول کی فروخت جاری ہے اور تقریباً تمام پیٹرول پمپ کھلے ہیں اسی حوالے سے آگاہ کریں گے جہلم سے ہمارے نمائندے سید پرہان شاہ جی پرہان بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں جی بلکل جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پٹرول کی بندش کے حوالے سے جو جستہ روز سے خبر جو نشر کی جاری تھی جو سوشل میڈیوز چال رہی تھی اس کو آپ جیسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ پٹرول کی بندش کے حوالے سے پٹرول باندھ ہو جائے گا پٹرول میں جو وہ نئی ملے کارتال سرو ہو رہی ہے پچیس تاریخ سے لے کر پچیس تاریخ تاک تک چار یا پانچ دن تک جو ہے وہ پٹرول کی بندش کا خرشہ ظاہر کیا تاہر رہا تھا لیکن یہاں پہ آپ موجود ہیں ہم نے زلہ جلیوز کی تحصیم دینہ میں اس وقت آپ موجود ہیں یہاں پہ میں آپ کو پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ پٹرول جو وہ دیا جا رہا ہے اور کوئی بندش بغیرہ کا کوئی کسی کی سمکار نوٹسکیشن ان کو کمپنی کی طرف سے بھی نہیں ملا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ پی آی سو شیل پی آی سو شیل اور یہ جو ٹوٹل پمپ ہے یہ سارے جو ہے وہ جن سے پٹرول دستیاب ہے پٹرول دیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو بھی کوئی خبر ہے یا جو کی نیوز جا رہی تھی اس حوالے سے ہمیں کوئی انسٹرکشن جاری نہیں کی گئی کوئی عطیات ہماری طرف نہیں آئی ہے کہ اس کی بندش کے بھالے سے کہ پٹرول کو بند لیا جائے جہاں پہ کال رات سے لے کے ابھی تاکور آگے بھی جو ہے وہ پٹرول دستیاب ہے اور پتے آ رہے ہیں پٹرول لے کے جا رہے ہیں اس خدشے کے پیشے نظر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ کال رات کو اچانک پٹرول پمپوں کے اوپر جو وہ رش پاڑ گیا تھا وہاں کا اس لیے کہ پٹرول کی بندش کے بھالے سے جو خبر گردش کر رہی تھی اس حوالے سے کافی رج دیکھنے کو ملا تھا کہ لوگ آ رہے تھے اور پٹرول کا سٹاک لوگوں نے کر لیا تھا کہ چار پانچ دن تاک جو خدشہ دہر کیا جا رہا تھا کہ پٹرول بند رہے گا لیکن ایسے کوئی ایسے کوئی ماملات نہیں تھے یہاں پہ جل میں کوئی ایک آدھ پمپ ہوگا جو بند ہوگا جس میں پٹرول نہیں دیا جا رہا لیکن زیادہ تار جو پمپ ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور ان پہ پٹرول دیا جا رہا ہے وہاں کی کسیر تعداد جو آ رہی ہے ابھی آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ پٹرول جو آ وہ دیا جا رہا ہے گاڑیاں بھی آ رہی ہیں جتنے پر یہ سارے پٹرول لے کر جا رہے ہیں پٹرول جو آ وہ یہاں پر دستیاب ہے پٹرول پمپ جو ملکان ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کوئی اس حوالے سے نوٹکیشن وصول ہی نہیں ہوا اور ہمیں کمپنی ادایات جو کرے گی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے ماری کمپنی نے یہ ادایت نہیں کی کہ پٹرول باندھو ہوگا اور نہ ہی کسی ارتال کے والے سے ہمیں کوئی اگاہ کیا گیا تھا اس کی ہم پٹرول دے رہے ہیں اور یہاں پہ جو آ رہنے والے وقت کوئی پٹرول دستیاب ہوگا کوئی جو ارتال کا جوہاں وہ سنسرہ نہیں ہے اور یہ جو میز جو ایک چل رہا تھا ماری سے خبر شامل کرتے ہیں رئیس عباسی کی ریپورٹ کے مطابق رات کی تاریخی میں مٹی پھینکنے والوں کے خلاف آپریشن جاری ہے اسسٹنٹ کمیشنر کے حکم پر اور رینج آفیسر جاوید عباسی کی ہدایت پر مختلف جگہوں پر محکمہ جنگلات کی ٹی میں تشکیل دے دی گئی ہیں جیکہ گلی، لوہ ٹوپا، بھربن روڈ، سنی بینک روڈ لارنس کالیج، بائی پاس روڈ پر مٹی پھینکنے والوں کا تاکب کیا گیا ایک بجے کے قریب دو ڈیمپر گاڑیاں دو سو پچاسی اور سترہ پچاسی کو روکنے کو کہا لیکن وہ نہ رکیں اور بھاگ گئیں ایمائی ٹی میں مٹی پھینک کر فرار ہو گئیں سی سی ٹی پوٹیج کی مدد سے دو ڈیمپر گاڑی نمبر سترہ پچاسی اور دو سو پچاسی کو نوٹ کیا گیا اور تھانہ مری میں درخواست دی گئی اور قانونی کاروائی عمل میں لائی گئی اور روائل نیوز کے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی